اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الحشر مدنی سورہ ہے تین رکو ہے 24 آیات صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ سورہ حشر ہے تو آپ نے فرمایا قبیلہ بنو نظیر کے بارے میں اتری ہے قبیلہ بنو نظیر تھا اس کے بارے میں بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ نے جواباً فرمایا کہ یہ سورہ سورہ بنو نظیر ہے یعنی اس سورہ کو سورہ بنو نظیر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں بنو نظیر کا ذکر بہت زیادہ ہے کیونکہ تو آج پہلے اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں قبیلہ بنو نظیر کیا ہے اور اس میں ان کے بارے میں کیا دیا ہوا ہے بعض مفسرین نے میں نے جیسے کہ بھی بتایا کہ اس کو بنو النظیر سورہ النظیر بھی کہا ہے کیونکہ اس میں غزوہ بنو نظیر کا ذکر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اس بات کو ذرا دھیان سے سنیے گا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس وقت یہودیوں کے تین قبیلے مدینہ میں تھے کتنے تین قبیلے بنو قین کا بنو نظیر اور بنو قریزہ بنو قین کا مدینہ کے اندر آباد تھے اور پھر لوہار بھی تھے سنار بھی تھے ان کے پیشے جو ہیں دھاتو وغیرہ میٹل وغیرہ ان سے ریلیٹڈ تھے ان کے پاس مال دولت بہت زیادہ تھا کسرت بہت تھی مال دولت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہود کے علاوہ مدینہ جب مدینہ تشریف لائے تو یہود کے علاوہ دو اور بھی قبیلے آباد تھے ایک تو اوس اور ایک خزرج بنو قین کا کا تعلق خزرج سے تھا ٹھیک ہے یعنی دو قبیلے کس کے کوئی دوسرے یعنی مشرقی تو بنو قین کا جو کہ یہودی تھا اس کا تعلق کس سے تھا خزرج سے تھا حلیفانہ تعلق تھے حلیفانہ تعلق کس کو کہتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جو قسم کھاتے ہیں کہ آج سے میں تمہارا دوست ہوں اور تمہاری خوشی میری خوشی تمہارے دشمن میری دشمن تمہارے دوست میری دوست اس کو کہتے ہیں اور خزرج جو تھے وہ زیادہ مالدار تھے اور ان کے اپوزیٹ بنو نظیر اور بنو قریضہ ان دونوں کے قبیلہ اوس کے سے حلیفانہ تعلق تھے ان قبیلوں کا طریقہ یہ تھا کہ یہ اوس اور خجرت کو آپس میں لڑاتے رہتے تھے ایک دوسرے کے خلاف اُبھارتے رہتے تھے یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ کیا تھا پہلے مدینہ یسرب تھا بلکل معمولی سے بستی تھی یہود یہود اپنے مال اور اپنے پیشوں کے ادبار سے تو کیا تھا کہ آپس میں لڑاتے رہتے تھے یہود اپنے مال اور پیشوں کے ادبار سے اور اہل کتاب اور کے ہونے کے ادبار سے یعنی پڑے لکھے ہونے کی وجہ سے ان پر چھائے ہوئے تھے یہ بستی بلکل بھی ترقی نہیں کر سکی کونسی بستی مدینہ کی یعنی جو پہلے یسرب تھی سہالہ سال ان کے درمیان لڑائیاں تھی ان کے پاس کوئی مضبوط اختیادت نہیں تھی اویلیبل نہیں تھا کوئی بھی مضبوط ایسا کہ جہاں یہ پناہ لے سکیں یا جہاں آپ نے فیصلے کرا پائیں تو ان کے درمیان اتفاق جو ان کے درمیان پیچ اپ کراتے یا اتفاق کراتے پھر یہ ترقی اور اگر ایسا ہوتا تب ہی ترقی کرتے لیکن ترقی نہیں کر پا رہے تھے یہود یہود جو تھے وہ مالدار بھی تھے اور بہت زیادہ سودھ خور بھی تھے غوث اور خجرت آپس میں لڑتے رہتے تھے اس لئے ان کو لڑنے کے لیے ساہیر ویپنز بھی چاہیے ہوتے تھے سرمایہ چاہیے ہوتا تھا جس کے لیے وہ یہودیوں سے کرز لیتے تھے اسلحہ چاہیے ہوتا تھا تو وہ بھی ان سے خرید تھے اس طرح پولیٹیکل اعتبار سے سیاسی اعتبار سے ان کی کوئی بھی طاقت نہیں تھی لیکن جب رسول اللہ یہاں تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے یہاں کے جو انٹرنل مسائل تھے داخلی مسائل تھے ان کو حل کیا اور بہترین قدم اٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی کیا بنایا سب سے پہلے مسجد نبوی اور جو کی کیا تھا جو کی ایک مرکز تھا سب سے پہلے مرکز تھی یعنی ایک مرکز ہونا چاہیے جہاں پر سب اپنے فیصلے رکھے ہیں جہاں پر سب میٹنگز وغیرہ ہوں پھر مہاجرین کو آپ نے حباد کیا یعنی جو ہجرت کر کے آئے تھے انسار اور مہاجرین کے درمیان رشتہ قائم کیا کون سا رشتہ بھائی چارہ برادر گھوٹ کا ان کو ایک کیا پھر مسلمانوں کی حقوق اور فرائض بتائے کس کی کیا ذمہ داریاں ہیں کون کیا کرے گا ان مسائل سے فارغ ہو کر آپ نے یہودیوں کے ساتھ ایک تعلقات بنائے اور ان کے ساتھ کانٹریکٹ کیے معایدے کیے ان معایدوں میں جو سب سے مشہور معایدہ ہے وہ ہے مساق مدینہ اس کا ذکر پہلے بھی آ چکا مساق مدینہ اہل مدینہ اور یہود اور مسلمانوں کے درمیان ہوا تھا اہل مدینہ یہود اور مسلمان ان کے بیچ میں تھا یہ اور ان معایدوں کی بہت اہمیت تھی آئندہ کی تاریخ میں بھی یعنی فیوچر میں بھی اس معایدے نے بہت اہم رول پلے کیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ مدینہ کے اندر بھی امن قائم کیا جائے اور اگر بہار سے کوئی مدینہ پر حملہ کرے تو مدینہ کے لوگ آپس میں اکھٹے ہو کر اس کا دفاع کریں یعنی آپس میں اکھٹے ہوں چاہے مذہب کوئی سا بھی ہو چاہے کوئی بھی مذہب یا کوئی بھی گروہ سے تعلق رکھتے ہوں لیکن ایک معایدے کے تحت ایک کانٹریکٹ کے تحت بہار سے آنے والی طاقتوں کا مقابلہ کریں گے کیونکہ کیونکہ یہ جو ہیں ہجرت کر کے بھی آئے تھے اور آنے سے پہلے مدینہ والوں سے بھی بیعت کی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ دیں گے ہے نا جو آپ بیعت پڑ چکے ہیں جس کے بارے میں سن چکے ہیں کہ پہلے مدینہ والوں نے بیعت کی تھی رسول اللہ سے ہمارے پاس آئی ہم ہر طرح سے آپ کا ساتھ دیں گے ان معایدوں کی پہلی شرط یہ تھی کہ یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک امت ہوں گے یہود اور مسلمان اپنے اپنے دین پر عمل کریں گے کوئی ایک دوسرے سے لڑے گا نہیں سب ایک نیشن ہے لیکن سب کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری ازادی تھی دوسرا یہ ہے کہ اس معایدے کے شریکوں کو آپسی یعنی جو اس میں شریک تھے شریکوں کو آپسی تعلقات خیرکوائی اور فائدے کے اکارڈنگ ہوں گے نہ کی گناہ پر یعنی گناہ کی باتوں پر تعلقات نہیں ہوں گے اگر کوئی باہر کی طاقت مدینہ پر تک جنگ رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے اور ہر فریق اپنے اپنے سائیڈ کا دفاع کرے گا پھر یہ قریش اور ان کے مددگاروں کو پنہ نہیں دی جائے گی پھر چھٹا یہ کہ مظلوم کی مدد کی جائے گی یہ معایدہ کسی ظالم مجرم کے لیے آڑ نہیں بنے گا یعنی ظالم کو پنہ نہیں دی جائے گی ساتھ و یہ کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرے گا کیونکہ حلیف کی وجہ سے مجرم ٹھہرنے کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ تمہارے حلیف نے تو یہ کام کیا ہے تم بھی مجرم ہوئے یعنی کرتا کوئی تھا تو بھگتا بھی کوئی تھا اس معایدے کے سارے شریکوں پر یعنی آٹھوہ یہ ہے کہ اس معایدے کے سارے شریکوں پر مدینہ میں ہنگامہ ہوا اور یعنی اگر ہنگامہ ہوا یا کشتی ہوئی یا خون بہا جو بھی ہے وہ حرام ہے یعنی آپس میں تم نہیں لڑو گے جو جو شریک ہے وہ آپس میں نہیں لڑیں گے نوہ یہ اس معایدے کے شریکوں میں اگر جھگڑا ہو جائے تو اس کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اور یہی معایدہ ہے جس سے مدینہ کی ایک ریاست جس سے مدینہ ایک ریاست بنا اور وہاں کے رہنے والے ایک قوم بن گئے اور یہاں سے مدینہ کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے یہاں سے شروعات ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سربراہ تسلیم کیا گیا لیڈر بنایا گیا عرصہ دراز تک یعنی لمبے ٹائم تک مدینہ کے معاملات اتنے خراب تھے اتنی بد امنی تھی اور اس لیے مختلف قبیلوں کو اسی میں آپیت معلوم ہوئی یعنی اتنے زیادہ جھگڑے ہوئے اتنے زیادہ جھگڑے تھے اتنے مسائل تھے سالہ سال کے جھگڑے تھے لوگوں کو کیا لگا کہ نہیں یہی ہمارے فائدے کی بات ہے اس لیے لوگوں نے مانا بھی اور جو باقی قبیلے تھے ایک ہوئے تو یہودیوں کو بھی ماننا پڑا یعنی کیونکہ سارے قبیلے مان گئے تو یہودی اب کیسے الگ رہ سکتے ہیں ان کو بھی ماننا پڑا ویسے یہود بھی دیکھنے میں ایک نظر آتے تھے وہ بھی تین قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے ان میں بھی جو ہے فرق تھا انہوں نے اس معایدے کو دل سے قبول نہیں کیا پالٹیکلی تو قبول کر لیا تھا لیکن دل سے قبول نہیں کیا کامیابی سے منافقین کا گروہ وجود میں آ گیا یہی سے منافقین وجود میں آئے کیونکہ مکہ میں تو نہیں تھے منافقین یہاں تھے کیونکہ دل سے کچھ لوگ ایسے ہوئے دل سے تو اسلام کو مانا کیونکہ لیڈر تھے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندرونی طور پر مسلمانوں کو اندرونی طور پر مسلمان نہیں تھے ان کے ساتھ اب ان کو پیدا کرنے والے بھی اور آگے بڑھنے والے بھی کون تھے یہود یعنی منافقین کو پیدا کرنے والے کون تھے یہود تھے اور ان کو آگے بڑھانے والے کون تھے یہود تھے ان کے ذریعے مسلمانوں کے اندر بد امنی پھیل دی منافقین اور یہودیوں کے درمیان منفی رشتہ تھا کیونکہ دونوں نے دل سے اسے قبول نہیں کیا تھا بنو قین کا مدینہ کے اندر تھے ان کا مسلمانوں سے واسطہ زیادہ پڑتا تھا بنو نظیر اور بنو قریزہ بہار تھے اب یہود میں بنو قین کا شرارتوں میں آگے آگے تھے جنگ بدر کے بعد آپ نے انہیں بزار قین کا میں جمع کیا اور فرمایا شرارتیں چھوڑ دو جنگ بدر میں کیونکہ مسلمانوں کو کامیابی ملی تھی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن اور زیادہ مضبوط ہو گئی تھی اس لئے آپ نے جمع کر کے سمجھایا اسلام قبول کر لو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا واسطہ قریش کے انعاری روگوں سے پڑا تھا اور تم نے میدان تو تم نے میدان مار لیا لہٰذا کسی خوش پہمی میں مبتلا مت ہو جانا ہم سے سب کا ہم سے جو سابقہ پڑا تو آٹے دال کا جو بھاو تھا وہ بھی معلوم ہو جائے گا یعنی اگر ہم سے واسطہ پڑا نا تو سب پتہ چل رہے گا اپنے آپ کی اپنے آپ کو طاقتور بتا رہے تھے یہودیوں کا یہ جواب دراصل اعلان جنگ تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی صبر سے کام لیا اور یہ اپنی حرکت اور اس کو ننگا کر دیا بھرے بزار میں عورت نے چیخ پکار کی تو ایک مسلمان نے اس یہودی کو مار ڈالا پھر یہودی نے مسلمان پر حملہ کر کے اسے مار ڈالا اب مقتول مسلمانوں کو مسلمان جو تھے اس کے جو گھر والے تھے یہودیوں کے خلاف مسلمانوں سے فریاد کرنے لگے نتیجہ تن مسلمان اور بنو کینکا کے درمیان اب بلوہ سا شروع ہو گیا ایک جنگ سی شروع ہو گئی سخت فساد پھیل گیا ایک دوسرے کے خلاف ہاتھ اٹھایا گیا یہ حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے شوال دو ہجری میں ایک لشکر تیار کیا اور بنو کینکا کے یہاں چاہ پہنچے اور ان کو سامنے آ کر لڑنے کی جرد ہی نہ ہوئی تھی کیونکہ وہ سامنے آ کر تو لڑی نہیں رہتے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے پھر ان کو کیا تھا ان کو اپنی مالداری کا گھمند بھی تھا جب آپ وہاں پہنچے تو سب کی حمت نہیں ہوئی پندرہ دن تک محاصرہ جاری رہا کیونکہ اب جنگ کرنی تھی کیونکہ اعلان جنگ تھی بہت جنگ شروع ہو گئی تھی مسلمان اور یہودیوں کے بیچ میں اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار کیا اور مسلمانوں سے لڑنے کے لئے یہودیوں سے لڑنے کے لئے پہنچ گئے یہودی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب زیادہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی روب سے طاقت کی گئی تھی تو مسلمانوں کی روب سے مدد کی گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار کیا شوال دو ہجری میں لشکر تیار کیا اور لڑنے کے لئے جنگ کے لئے کہاں پہنچ گئے بنو قین کا کیا لیکن انہوں نے کیا کیا وہ کلو کے اندر بند ہو گئے ان کے اندر ہمتی نہیں ہوئی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں کے سامنے آتے اور باقاعدہ جنگ کرتے پھر رسول اللہ نے کیا کیا یعنی مسلمانوں نے کیا کیا وہ قلعے کو گھیر لیا چاروں طرف سے پندرہ دن تک محاصرہ جاری رہا یعنی یہ جو گھیرہ تھا وہ پندرہ دن تک جاری رہا اور وہ ایسے مروب ہوئے کہ ہتھیار ڈال دی ہے یہ کہہ کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مال اور اولاد اور ہمارے ساتھ جو معاملہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا یعنی سرینڈر کر دیا سبحان اللہ آپ نے انہیں قید کرنے کا حکم دے دیا اور بعد میں منافقوں کا سردار عبداللہ بن عبی جو کہ اندر سے یہودیوں کا حلیف تھا یعنی ایک منافق تھا سب سے بڑا منافق عبداللہ بن عبی اور کیا تھا وہ اندرونی طور پر یہودیوں کا دوست تھا اس کی سفارش کی وجہ سے آپ نے ان پر رحم کیا اور انہیں صرف اور صرف بائیکارٹ کر دیا جلاوطن کیا بائیکارٹ کر دیا جلاوطن کر دیا بہار ان کو نکال دیا اور یہ قبیلہ شام کی طرف چلا گیا اور یہ کل سات سو لوگ تھے جن میں تین سو صرف زراخوش تھے یعنی تین سو جن کے پاس زرہتیں لباس تھا جنگی زرہتیں یہ قبیلہ سب سے زیادہ مالدار تھا مدینہ کے اندر عباد تھا سب سے پہلے انہیں جلاوطن کیا اس وقت کسی نے کوئی بھی اعتراض نہیں کیا کیونکہ مسلمانوں کے آنے سے پہلے بھی یہ لوگ اہل مدینہ کو پریشان رکھتے تھے مدینہ والے جواب میں کچھ نہیں کر پاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تقریباً پونے دو سال ان کی حرکت دیکھی لیکن معاملہ جب حد سے بڑھ گیا تو ان کو سبق سکھایا گیا اس طرح یہود کا ایک قبیلہ مدینہ سے نکل گیا یہود کچھ عرصے کے لیے دب گئے ڈنی ڈر کے بیٹھ گئے جنگ جو تھی یعنی جنگ عہد میں جب مسلمانوں کو نقصان پہنچا تو ان کو دوبارہ اُبھرنے کا موقع ملا یعنی ان کو پتا چل گیا مسلمانوں کو تو ہرائے جا سکتا ہے تو ان کو دوبارہ اُبھرنے کا موقع ملا پھر واقت رجعی اور بیر مہونہ پیش آیا بیر مہونہ کون سا واقعہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قبیلہ نے درخواست کی تھی یعنی ایک قبیلہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں قرآن کے ٹیچر چاہیے آپ نے سب سے بہترین ستر لوگ آلہ درجے کے وہ دے دئیے انہوں نے ان کو دھوکہ دیا اور مار ڈالا راستے میں سکسٹی نائن کو مار ڈالا ایک بچ کر کسی طرح نکل آئے اس واقعے نے ان کو پھر سے سرکش بنا دیا دلیر بنا دیا انہی دنوں ایک اور اتفاق بھی ہوا ایک صحابی امر بن امیہ جو بیر مہونہ کے حادثے سے بچ نکلے تھے دورانے سفر بنو قلاب کے دو آدمیوں کو دشمن سمجھ کر قتل انہوں نے کر دیا یعنی ان کو کیونکہ آپ دیکھیں نا ان کی حالت کیا ہوگی کہ وہ سکسٹی نائن جو کاری تھے قرآن کے ٹیچر تھے ان سے کسی طرح بچ کر آئے تھے اور وہ ڈر رہے تھے اب جو سامنے سے آ رہا ہے وہ دشمن ہے دو آدمیوں کو دشمن سمجھ کر قتل کر لیا اور کیونکہ آپ دیکھیں کیا بیٹی ہوگی ان کے اوپر دھوکے سے دشمن نے ان کو اٹیک کیا تھا دھوکہ دے رہے تھے ان کو ذہنی حالت ان کی کیا ہوگی حالانکہ وہ معاہد تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کا پتہ چلا تو آپ نے فرمایا اب ہمیں لازمان ان کی دیت ادا کرنی ہوگی کیونکہ معاہدہ تھا کانٹریکٹ تھا تو رسول اللہ نے ان کی دیت دی تھی مساق مدینہ کے شرط کے اکارڈنگ اس دیت میں سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالنا تھا اس بنا پر اس وجہ سے یہودیوں کو قبیلہ بنو نظیر کے پاس وہ تشریف لے گئے کیونکہ ان کو بھی دیت دینی تھی اور پھر کانٹریکٹ کیا تھا جو بھی اندر جتنے بھی مسائل کھڑے ہوں گے سب ان کا دفاع مل کر کریں گے اگر کوئی بھی خرچ کرنا ہوگا تو سب مل کر کریں گے اس لیے اب یہودی بھی اس میں شامل تھے یہودیوں کو بھی کرنا تھا جو اندر رہ رہے تھے تو بنو نظیر کے پاس گئے اور ان سے ان کی دیت کے حصے کا مطالبہ کیا تو کیا یہ دیتے یہودی تو جب ان کے پاس تشریف لے جاتے تو آپ کو ایک الگ مقام پر وہ بیٹھا دیتے تھے یعنی آپ رسول اللہ کو ایک جگہ لے گئے اور بیٹھا دیا آپ وہاں دیوار کے پاس ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کو بیٹھا کر بظاہر یہ ظاہر کر رہے تھے کہ ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں یعنی ابھی بات کرتے ہیں ابھی ہم رقم اکھٹی کر رہے ہیں اور سازش کر رہے تھے کہ آج رسول اللہ کو ختم کر دیں گے بہت اچھا موقع ملائے دو لوگوں کو شرارت سوجی کہ وہ چھت پر چھڑ گئے اور ایک دیوار پر جس پر آپ رسول اللہ ٹیک لگائے ہیں وہ بیٹھے ہیں اس پر سے ہم پتھر پھیکیں گے اور آپ کا کام تمام کر دیں گے ان کے ایک عالم نے ان کو یہ سمجھایا بھی دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں ایسا مت کرو ایسا ہو کبھی تم پچتا ہو لیکن یہ وہ نہیں مانے یعنی اس عالم کی بات بھی انہوں نے نہیں مانی یہ وہ عالم تھے جن کا نام تھا سلام بن مشکم انہوں نے انہیں سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی وحی کے ذریعے ان کو خبر دے دے گا تم باز آجاؤ ایسا مت کرو اور جیسے ہی وہ اوپر چڑے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور آپ کو خبردار کر دیا آپ وہاں سے فوراں اٹھے اور تیزی سے بغیر کچھ بتائے مدینہ سے باہر تشریف لے گئے یعنی وہاں سے مدینہ کی طرف تشریف لے گئے صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ تھے وہ بھی اٹھے اور پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاملے یعنی وہ بھی پیچھے پیچھے چھگ دی بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا اور اس طرح یہود کے دوسرے قبیلوں کی گداری بھی کھل کر سامنے آگئی یعنی ایک قبیلہ تو اس کو تو بائیکارٹ کر دیا اب دوسرا قبیلہ تھا اس کی گداری بھی سامنے آگئی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس مدینہ پہنچتے ہی محمد بن مسلمہ کی زبانی بنو نظیر کو پیغام بھیجا کہ اب تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے دس دن کے اندر اندر یہاں سے نکل جاؤ اور مدینہ چھوڑ دو جو سمان تم اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو لے جاؤ تمہیں اجازت ہے دس دن کے بعد جو شخص یہاں نظر آیا اس کو قتل کر دیا جائے گا اتنے دہشت زدہ ہوئے اتنے گھبرائے کی گھر بات چھوڑ کر وہاں سے نکلنے کی تیاری کرنے لگے مسلمان کو اس کا خیال بھی نہ تھا کہ وہ ایک جنگجو قوم جو ایک فرمان پر رسول اللہ کے اپنا گھر چھوڑ دے گی لیکن سازیشی لوگ تھے بیچ میں کیونکہ وہ بھی سازیشی لوگ تھے بزدل ہوتے ہیں بہادر تو سامنے آتے ہیں ان کے تندر تو ہمت ہی نہیں تھی کی سامنے آتے ہیں اور رسول اللہ سے لڑتے یہودی جب جانے کی تیاری میں مصروف تھے تو عبداللہ بن عبی یہ کون تھا یہ عبداللہ بن عبی یہودیوں کا سردار اس نے پیغام بھیجا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اپنی جگہ پر ڈٹ جاؤ میرے پاس لڑنے والے دو ہزار لوگ موجود ہیں جو آپ کے قبیلوں میں داخل ہو کر تمہاری حفاظت کریں گے اور اپنی جانے دے دیں گے اس کے علاوہ بنو قریضہ اور بنو غطفان وہ بھی تمہارے حلیف ہیں وہ بھی تمہاری مدد کریں گے اگر تمہیں نکال دیا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اس پیغام کے ملتے ہی یہودیوں کی جان میں جان آئیں تو اب وہ جو ہیں رک گئے جانے سے ان کے سردار ہوئی ابن اختر جن کی بیٹی حضرت سفیہ تھی اس کی آنکھیں چمک اٹھی اس نے آپ کو پیغام بھیجا کہ ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے تمہیں جو کرنا ہے کرو یعنی رسول اللہ کو کیا کہا آپ کو جو کرنا ہے آپ کو رہو ہم نہیں جائیں گے یہاں سے اس وقت تک مسلمان تو یعنی بہت صدمے میں صدمہ برداشت کر چکے تھے اتنی مشکل حالات جو تھے وہ سامنے آئیں صدمے پہ صدمے برداشت کر چکے تھے اور اب دیکھیں اتنا بڑا جو حادثہ ہوا تھا بیرِ معونہ کا واقعہ ہوا جنگِ اہد کی اہد بہاری طاقتیں یعنی سب کے سب مسلمانوں کے خلاف تھے اب یہ ایک چیلنج تھا اس میں صرف خالص لوگ بچے تھے سب منافق وغیرہ نے ساتھ چھوڑ دیا تھا ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اس قوم کا محاصرہ کیا جائے گا یعنی اب ہم اس قوم کو گھیریں گے اللہ کا نام لے کر آپ صحابہ کو ساتھ لے کر نکلے اور جا کر محاصرہ کر لیں اس قوم کی لڑنے کی جررت نہیں ہوئی اور جا کر کلو میں بند ہو گئے یعنی یہ بھی کلو میں بند ہو گئے اور کوئی ان کی مدد کو نہ آیا نہ تو بنو قریضہ نہ بنو گتفان نہ عبداللہ بن عبی یہ بالکل اکیلے رہ گئے یعنی جس نے کہا تھا کہ تم بھار مت نکلو ہم تمہاری مدد کریں گے لڑنے میں مسلمان تمہارے اوپر اٹیک کریں گے تو ہم سامنے آئیں گے لیکن کوئی سامنے نہیں آیا بد اہدی کی وجہ سے ان کے حوصلے پست ہو گئے وہ اندر سے ٹوٹ گئے کہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ اب ان کے ہوش ٹھکانے آئے مسلمانوں کا روب ایسا ان کے دل میں بیٹھا کہ کلو سے بہاڑ نہیں نکلے مسلمانوں کو ابھی دو ہفتے بھی نہیں گزرے تھے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیج دیا تھا کہ ہم آپ کی شرط کے مطابق مدینہ سے جلاوطن ہونے کو تیار ہیں آپ نے ان کی بات مان لی محاصرہ اٹھا لیا تو یہ لوگ اپنے مکانوں کی چھت تک اکھاڑ کر لے گئے اپنے ہاتھوں سے خود اپنے گھروں کی اپنے گھروں کو برباد کر کے لے گئے ان کے سردار ہوئے ابن اختر اور سلام بن ابو الحکیم حقیق مدینہ سے نکل کر خیبر پر انہوں نے رکھ کیا اب کچھ ان میں سے شام کی طرف چلے گئے تو رہ گئے غزوہ رہ گئے صرف بنو نظیر تو یہ ہے غزوہ یعنی جو یہ تھے بنو نظیر تھے تو یہ تھا غزوہ بنو نظیر یعنی لڑائی نہیں ہوئی جنگ نہیں ہوئی صرف رسول اللہ نے گھیرا کیا اور یہ سب ڈر گئے اور ڈر کے ہی یہ سب ہتھیار ڈال کے چلے گئے تو اس لیے اس صورت کا نام بنو نظیر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں بنو نظیر کا واقعہ ہے اور پھر بنو نظیر کا سورہ حضاب میں بھی پڑھ چکے ہیں ہے نا سوری بنو قریضہ کا بنو قریضہ کے ساتھ کیا ہوا جو وہ رہ گئے تھے اس کا بنو آپ حضاب میں بھی پڑھ چکے ہیں اب باقی رہ گئے تھے مدینہ میں مسلمان ٹھیک ہے اب مدینہ یہودیوں کا آبائی وطن نہ تھا اب یہ جو ہے ہجرت اب کس کا بن گیا اب یہ وطن مسلمانوں کا بن گیا اب یہودی دوبارہ مدینہ کے یعنی جب یہودی تھے دوبارہ مدینہ پر قبضے کے خواب دیکھتے ہیں وہاں سے رہنے والے یعنی وہاں پر رہنے والے عوصر خجرت تھے اور جب قوم سبا پر تباہی آئی تو ان میں سے دو بھائی وہاں آ کر بسے تھے عوصر خجرت اور ان کی یہ اولادی تھی ٹھیک ہے وہاں کے وہ نیٹیوز تھے ٹھیک ہے اب یہ یہودیوں کا وطن نہ رہا اس طرح یہ مسلمانوں کا وطن بن گیا اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مسلمانی ریاست قائم کیا واخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بھی حمدی کا نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفروکا و نتوبو علیک